ماں کی رولا دینے والی کہانے ہیلو ماں میں راجو بول رہا ہوں کیسے ہوں ماں میں ٹھیک ہوں بیٹے یہ بتاؤ تم اور بہت دونوں کیسے ہم دونوں ٹھیک ہیں ماں آپ کی بہت یاد آتی ہے اچھا سنو ماں میں اگلے مہینے انڈیا آ رہا ہوں تمہیں لینے کیا ہاں ماں اب ہم سب ساتھی رہیں گے نیتو کہہ رہی تھی کہ ماں سی کو امریکہ لے آؤ وہاں اکیری بہت پریشان ہو رہی ہوگی ہیلو سن رہی ہو ماں ہاں ہاں بیٹے بوڑی آنکھوں سے خوشی کی آسودھارہ بہن اکلی بیٹے اور بہو کا پیار نس نس میں دوڑنے لگا جیون کس طرح سال خجر چکی تھی ساویتری نے جلدی سے اپنے پرلوں سے آنسوں کوچے اور بیٹے سے بات کرنے لگی پورے دو سال بعد بیٹا گھر آ رہا تھا بوڑی ساویتری نے محلے بھر میں دوڑ دوڑ کر یہ خبر سب کو سنا دی سبھی خوش تھے کی چلو بوڑی آبا چین سے بیٹے اور بہو کے ساتھ گزر جائے راجو اکیلہ آیا تھا اس نے کہا کہ ماں ہمیں جلدی واپس جانا ہے اس لیے جو بھی روپیہ پیسہ کسی سے لینا ہے وہ لے کر رکھ لو اور تب تک میں کسی پروپیٹی ڈیلر سے مکان کی پاتھ کرتا ہوں ماں نے پوچھا ہاں ماں اب یہ مکان پیچنا پڑے گا ورنہ کون اس کی دیکھوال کرے گا ہم سب تو اب امریکہ میں ہی رہیں گے بری آنکھوں نے مکان کے کونے کونے کو ایسے نہیں ہارا جیسے کسی عبود بچے کو سلاک رہی ہو آنم فانانروں ہونے پونے دام میں راجو نے مکان کو بیج دیا ساویتے دیوی نے وہ ضروری سامان سمیٹا جس سے ان کو بہت زیادہ لگا ہوتا راجو ٹیکسی پنگوا چکا تھا ائرپورٹ پہنچ گا راجو نے کہا ماں تم یہاں بیٹھو میں اندر جا کر سامان کی جاج اور بورڈنگ اور بیزا کا کام لپٹا لیتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا ساویتری دیوی وہیں پاس کی بینچ پہ بیٹھ گئی کافی سمیں بھی چکا تھا باہر بیٹھی ساویتری دیوی بار بار اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جس میں راجو گیا تھا لیکن ابھی تک باہر نہیں آیا شاید اندر وہ میڑ ہوگی سوچ کر بوڑی آ کے پھر سے ٹک ٹکی لگائے دیکھنے لگتی اندیرہ ہو چکا تھا ائرپورٹ کے بعد گھمہ گھمی کم ہو چکی تھی ماں جی کس سے ملنا ہے ایک کرمچاری نے بریدہ سے پوچھا میرا بیٹا اندر گیا تھا ٹکٹ لینے وہ مجھے امریکہ لے کر جا رہا ہے ساویتری دیوی نے گھبرا کر کہا لیکن اندر تو کوئی پیسنچر نہیں ہے امریکہ جانے والی فلائٹ تو دوپہر میں ہی چلی گئی کیا نام تھا آپ کے بیٹے کا کرمچاری نے سوال کیا راجو ساویتری کے چہرے پر چندہ کی لکیرے اُبھر آئی کرمچاری اندر گیا اور کچھ دیر بعد باہر آ کر بولا ماں جی آپ کا بیٹا راجو تو امریکہ جانے والی فلائٹ سے کب کا جا چکا ہے کیا بریدہ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلا فوٹ پڑا بڑی ماں کا روم روم کاف اٹھا کسی طرح واپس گھر پہنچی جو اب پک چکا تھا رات میں گھر کے بعد چبوترے پر ہی سو گئی سوگا ہوئی تو دیالو مکان مالک نے ایک کمرہ رہنے کو دے دیا پتی کی پینشن سے گھر کا کرایا اور کھانے کا کام چلنے لگا سمیت گزرنے لگا ایک دن مکان مالک نے ریدہ سے پوچھا ماں جی کیوں نہیں آپ اپنے کسی رشتدار کے ہاں چلی جائے اب آپ کے عمر بھی بہت تھی ہو گئی ہے اکھیلی کب تک رہ پاؤ گی ہاں چلی تو جاؤں لیکن کل کو پیرہ بیٹا آیا تو یہاں پر پھر کون اس کا خیال رکھے گا آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے دوستو ماں باب کا دل کبھی مد دکھانا ماں تو ماں ہوتی امید ہے کہ آپ کو میرے شکشہ پرات کہاں اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اچھا جائے ویڈیو پر تک رہاں لگی گا تب تک لئے رہا دے رہا دے موسیقی